گولڈن گلوب آوارڈ جیتنے والے گانے ناٹو ناٹو کا سنگیت پششور میوزک ڈریکٹر ایم ایم کیروانی نے تیار کیا اور اس گانے کو کالا بھروا اور راہل نے مل کر لکھا ہے آوارڈ کا اعلان ہونے پر ایم ایم خود ٹروفی لینے پہنچے بیس رونالل سانگ کا گولڈن گلوب آوارڈ جیتنے پر ایس ایس راجہ مولی اور ان کی ٹیم کو دیش ودیش سے بدائیوں کو سلسلہ رکاتر جاری ہے مشہور سنگیتکار یار رحمان اور شنکر مہات دیون نے ٹیم کو بدائی دیتا ہوئے اسے گرب کا پل بتایا وہیں فلم کے ستاروں رام شرون اور جونئر اینٹی آر کے فنس جشن سلبریز حالانکہ ایس ایس راجہ مولی کی بلوگ بسر فلم ٹربل آر گولڈن گلوب میں بیسٹ موشن پکچر نون انگلیش لینگویج کا آوارڈ جیتنے سے چھو گئی یہ آوارڈ ارجنٹینہ کی فلم کو بلا چینے میں ایکٹر وجہی کی فلم وریسو اور ایکٹر آجید کی فلم تونیوو کی ریلیس کے موقع پر فینس کے اتصال کا ٹھکانہ نہیں رہا اس سلسلے میں بھاری تعداد میں فینس نے سوڑکوں پر ادھر کر غضب کا جشن منایا اور تھیٹر کے باہر جمع فینس کو قابومی کرنے میں بلس پر شاہستن کی تسینے چھوٹ گئے قدرنگن کے جوشی مڈمے درار اور زمین بزنے کے بعد اصورکشت بلڈنگوں کو آت سے گرانے کی گواہش شروع ہو جرہی ہے حالانکہ اس کے لیے بلڈوزر یا ہیوی مشینوں کا سمال نہیں ہوگا کیونکہ اس سے زمین ہیلنگ کے آشنگ کا بنی رہے گی ہتاروں اور ریلنگ مشینوں اور دوسری آجاروں کی کسی بدولت اصورکشت گھر گرائے جائیں گے اس میں پہلا نمبر ہوتیل ملاری ان کا ہے ڈیپولیشن رونکی کی سینٹرل بلڈنگ ریسرچ انسٹیٹیوٹ کی ٹیم نگرانی میں ہوگی اور زلہ پر شاہستن کی مدد سے اس کا کام کیا جائے گا موسم ویبھاگ میں آج جوشی مٹ میں بارش کی آشنگ کا جتائی علاقے میں بازل گھرے ہوئے ہیں جس سے بارش کی آشنگ کا لگتار بڑھ گئی ہے ایسے میں لینڈ سلائٹ اور زمین دستی کی گھٹنائیں بڑھ سکتی ہیں اور وہاں چل رہی راحت کاریوں میں بادہ آ سکتی ہے موسم ویبھاگ میں علاقے میں کل بھی موسم خراب رہنے کی آشنگ کا جدائی سرکشہ کدہ میں رکھتے ہوئی جوشی مٹ کے ایک سو اکتس پریواروں کو استائی روپ سے شفٹ کر دیا گیا وزاپتوں کے لیے تین سو چوالیس سا ریلیف کیمپ بنائے گئے ہیں یہاں قریب ایک ہزار چار سو پچیس لوگوں کو رکھا جا سکتا ہے وہیں پیپل کوٹی میں بھی دوہزار دو سو پانچ لوگوں کے رہنے کی بوستہ کی گئی ہے علاقے کے تریپن پرتیشت پریواروں کو گریلو سامانوں کے لیے پانچ پانچ ہزار روپے دیئے گئے ہیں جبکہ چن دس امارتوں کو بھی شن نقصان ہوا ہے ان کے مالکوں کو ڈیر ڈیر لاکھ روپے دیئے گئے ہیں ساتھی پرابابیت پریواروں کے بیچ فوڈ کٹ دودھ اور کمبل بھی بانٹے گئے جوشی مٹ میں آمی اور پیراملٹری فورٹس کے بیس میں بھی درار آنے کی کرنا ہوئی ہے اس وجہ سے جوانوں کو سرکشہ ٹھکانوں پر شفٹ کر دیا گیا ہے آپ کو بتا دیں کہ جوشی مٹ کے ساتھ سو تیس مکانوں کو جن نت کیا گیا ہے جس میں درار آ رہے ہیں جوشی مٹ میں زمین دھسنے کے ماملے میں سپریم کورٹ سولہ جنوری کو سنوائی کرے گا عدالت نے ماملے کی طورت سنوائی سے انکار کر دیا ہے سپریم کورٹ نے کہہ دیا ہے کہ ہر مہتفون مدے کو شریش عدالت تک لانا ضروری نہیں ہے ایسی کئی لوگ تاندھرک طریقے سے چونی سنسدھائیں ہیں جو اس پر کام کر رہی ہیں جوشی مٹ کو راجفری عبدہ گھوشت کرنے اور انڈی ایم اے کو جوشی مٹ کے نوازیوں کو مدد دینے کا مردنش دینے کی مانگ کی دلی انتیار کو آج گنے گورٹ سنوائی سے ماملی راہت ملی ہے جبکہ پنجاب چنڈی گورٹ اور ہریانہ کے کچھ علاقوں میں گھریں سے بہت گنا گورٹ دیکھنے کو مل رہا ہے موسم بیبا کے مطابق اگلے چار دنوں تک اترپشم بھارت کے راجشن کو شیط لہر سے راہت رہے گی حالانکہ اترپردیش بجاب چنڈی گورٹ اور ہریانہ میں آج گھنے سے بہت گھرا کورٹ چھایا رہنا ہے کورٹ کے گانے آواج آئی پر خاصا اثر دیکھنے کو مل رہا ہے سوڑکوں اور ریلسٹ کے ساتھ ساتھ ہوای اڑانوں پر بھی کورٹ کا اثر دیکھنے کو مل رہا ہے اس کے چلتے صبح ہی اڑانوں میں دیری دیکھنے کو ملی اور لوگ کو ائرپورٹ پر خاصا انتظار کرنا پڑا آج سرڑکے لگ بھگ پوری اتر بھارت میں گنے کورے کی چھا دار پسری نظر آئی پنجاب سے لے کر ہریانہ دلی کے خودشلہ کو انتر پردیش سے لے کر بیہار تک گھٹنا کوہرہ دیکھنے کو ملا چنڈگر جمہو گنگا نگر حسار وارانسوی اور گیا میں ویزیبیلیٹی پچیس میٹر درج کی گئی تو امبالہ دلی بہرائش لگنو اور بھاگلپور میں پچاس میٹر تک ویزیبیلیٹی رہی آگرہ اور سریگوڑی میں ویزیبیلیٹی سو میٹر پنجاب شید لائر اور کورے سے جنر جیپن استویست نظر آ رہا ہے بٹنڈا میں کورے کے چلتے ویزیبیلیٹی جیرو ہو گئی گھنی دھند اور کورے کے کان سڑکوں پر آو جائیں ان دکتوں کا سامنہ کر رہے ہیں مسافر لہٰذا سڑکوں پر کم ہی گھاڑیاں چلتی ہوئے نظر آئی کورے کا اثر ٹرینوں کی آبا جائی پر بھی دیکھنے کو ملا ٹھند سے بچاوک کے لیے لوگ گھروں میں دکھے ہوئے ہیں جو لوگ گھروں سے باہر ہیں وہ ٹھند سے بچنے کے لیے تمام اپیوک کر رہے ہیں کشمیر گاڑی میں پچھلے کئی دنوں سے شید لہر کا پرکپ لگاتر جاری ہے گھاٹی میں تاپمان لگاتر مائنس میں نظر آ رہا ہے اس کے چلتے کڑاکے کی ٹھند کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے سادی کورے کے قرن ویزیبیلیٹی بھی کافی گھڑ چکی ہے اور سڑکوں پر آبا جائی میں مشکل ہو رہی ہے خاص طور سے ڈل جھیل اور آسپاس کے علاقے کورے کے آغوش میں گھرے نظر آ رہے ہیں گھاٹی میں جلد ہی بارش اور برفواری کی بھی سمبھاونا جتائی جا رہی ہے ہمارچل پردیش میں جملہ اور آسپاس کے علاقے میں آج سے برفواری ہو سکتی ہے برفواری کی اشنگ کا جتائی وہیں کڑاکی کی ٹھند کے بیچ سیلن بھی شملہ آنا لگتا جاری ہے لوگ یہاں کے ماحول کا خوب آنند لے رہے ہیں امید جاتا رہے ہیں کہ جلد سے جلد یہاں پر برفواری ہو جائے چھتیز گھڑ کے تاپمان میں گراوٹ کے چلتے اوس جمعی شروع ہو گئی چھتیز گھڑ کے سرگجا بیلٹ اور چلفی گھاٹی میں ٹھند سے جمع ہوئی برف کی چادر دیکھنے کو ملی کوردھاو کی چلفی گھاٹی میں برف کی صفیق چادر بچ چکی ہے وہیں کوریا زلی میں نیوندم تاپمان تین ڈگری کے اسفاس درج کیا گیا ان علاقوں میں بانی جمعنی لگا ہے گنی کوری کی بدل سے ویزیبلیٹی کا مہراج شرک کے اکولا میں بچھلے تین سے چار دنوں میں شریعت لہر کا پرکب لگاتر دیکھنے کو پیلا ہے اکولا میں نیوندم تاپمان پانچ ڈگری تک پہنچ گیا ہے ایسا میں سردی سے بچاؤ کے لیے علاو اور قرم کپڑوں کا سارا لے رہی ہیں لوگ صبح صبح کچھ دیر تک کوہرہ چھایا رہتا ہے جس کے قانون ویزیبلیٹی گھر جاتی ہے اور راستے پر گاڑیاں لائٹس جلا کر چلتی ہوئی نظاراتی ہیں پر شاہ سننے بھی اس شریعت لہر کے چلتے لوگوں کو سابدھانی سے رائٹ کرنے کی نصیحت دی ہے بچوں اور بزرگوں کو تھن سے بچنے کی خود کو غرم کرنے کیلئے تمام اپائے کرنے کی اپیل کی ہے کڑاکی کی تھنڈ اور کورے کا اثر آگرہ میں بھی اب دیکھنے کو مل رہا ہے یہاں سیلانی تاج بہن کا دیدار کرنے کیلئے پہنچتا رہی ہیں لیکن کورے اور دھن کے قانون وہ شاندار امارت کے خوبصورتی کا لکف نہیں اٹھا پا رہے وہیں کورے کے قانون لوگوں کو آواجائی میں بھی دکتیں ہو رہی ہیں متر پردیش میں ٹاوہ کے جنگل سفاری میں جانوروں کو تھنڈ سے بچانے کیلئے خاص انتظام کیا گئے ہیں ٹاوہ سفاری پردیشہ حسنی شیروں تندو اور بھالوں کیلئے خاص انتظام کیا ہیں سفاری میں ہیٹر اور بلور کی تمام ببستہ ہے یہاں اٹھارہ شیر نو لیپرڈ تین بھالوں موجود ہیں ان کے باروں میں غرم رکھنے کیلئے ہیٹر اور بلور لگائے گئے ہیں زمین پر ٹھن سے بچانے کیلئے باڑے میں لکٹی کی تخت اور پوال رکھی گئی ہے راول گاندی کے بارے جوڑے یاترہ کا جو 170 دن ہے یہ یاترہ آج پنجاب کے فتہگر صاحب سے آگے بڑھ رہی ہے خود راول گاندی نے فتہگر صاحب گرودارے جاگرمتھٹیکا اور ارداس کی انہوں نے جنزبہ کو سمبودت بھی کیا یہاں ان کی یاترہ میں آج گوڑے پر سفار نگار نہنگ بھی شامل ہو رہی ہیں آج یہ یاترہ 25 کلومیٹر کا سفر تیہ کرے گی راجہوری ہتیا کانڈ کو لے کر اندر سرکار ایکشن میں نظر آ رہی چھپی چنوری کے بعد راجنات سنگھ سینہ آپ ٹربوں کے ساتھ علاقی کا دورہ کریں گے سپیچ گریمنتری امیش شاہن ہی راجہ کے پیجی پی نے ایتاؤں کے ساتھ بیٹھا کیا اور کہا کہ راجہوری حملی کے ذمہ داری تائق کی جائے وزار راجہوری میں ویلیج ڈیفنس کمیٹی کے سادسیوں کو ہتھیاروں کی ٹریننگ دی جا رہی ہے انہیں آدھنک رائیفل ایس ایل آر چلانا سکھایا جا رہا ہے اندری گریمنترالینی سانسط چراغ پاسوان کو بی آئی پی سرکشہ دے دی ہے انہیں زیڈ کے ٹکیری کے سرکشہ دی جائے گی خوفی ایجنسی آئی پی کے ریپورٹ کے آدھار پر گریمنترالینی چراغ پاسوان کو سرکشہ دینے کا فصلہ کیا ہے اس سے پہلے ایل جے پی کے چراغ پاسوان گھٹنی چراغ کی سرکشہ بڑھانی کی بانگ کی تھی بیہار میں انہیں جان کا خطرہ بتایا گیا تھا ستر بے مطابق زیڈ شریننگ کے تحت چراغ کی سرکشہ میں کل تین تیس گارڈ ستینات رہیں گے اس کے تحت دس ہتھیار بندہ سٹیٹک گارڈ ان کے گھر پر رہیں گے چھ گارڈ چوبیسوں گھنٹے رہیں گے جبکہ تین شفٹ میں بارہ کمانڈوز تینات ہوں گے بشیب مقال میں بی جی بی کو جھڑکا لگ سکتا ہے خبر ہے کہ کل بی جی بی کے دو ودائیکوں نے ٹی ایم سی کے مہاد سچی وابشیب بینرزی سے ان کے دفتر میں ملاخت کی منا جا رہا ہے کہ دو ودائیک ٹی ایم سی میں شامل ہو سکتے ہیں سکتروں کے مطابق اس سلسلے میں وادشی چل رہی ہے ڈلی ودائیکوں کو بشیش سالہ دی گئی ہے موجودہ کوویڈ نائنٹین سٹیتی کو دیکھتے ہوئے اس سبی ودائیکوں کو فیس ماس پہن کرزادن میں آنے کی کو کہا گیا مرد نورکشت تٹ کے ٹیسٹ رینج سے کم دوری کی پلسٹک مسائل پرتفی ٹو کا سفلت پوروک کا پرکشن کر دیا پرتفی ٹو مسائل کی مارک شام تعلق وقت 350 کلومیٹر ہے رکشا مندرالہ کی مطابق جاندی پور کے ایک اکلت پرکشن رینج سے کیے گئے ٹیسٹ میں مسائل نے ہائی ایکیوریسی کے ساتھ اپنے لقش کو بھیدا ایجنسی کے مطابق یزوگ ٹریننگ ٹرائل کے ایک حصے کے روپ میں اس ودیشی روپ سے بکستہ پرمانو سکشن مسائل کا رات کے سمے بھی سفلتہ پوروک پرکشن کیا گیا سینہ کے لیے ایک اور گوڈ نیوز نکل کر آئی رکشا مندرالہ نے چار ہزار دو سو چھتر کروڑ روپے کے ہتھیار خریدنے کی پرستہ کو منظوری دی دی اس کے ذریعے لڑا کو ہتھیار خرید اور سینہ کی دوسری ضرورتیں پوری کی جائیں گی اس پر استعومین انٹی ٹینک گائیڈی مسائل ہیلینی کی خرید بھی شامل ہے ہیلینی مسائل ایڈوانس لائٹ ہیلیکاپٹر میں لگائی جائے گی رکشا مندری راتنا سنگھ کے اگوائیواری رکشا خرید پر شد نے جس پرستہ کو منظوری دی ہے اس میں یہ دپوتوں کے لیے رموس رانچر کے خرید بھی شامل ہے کندری گری مندرے میں شاہ نے لال خلے پر جائے ہند لائٹ اینڈ ساؤنڈ شروعی شروعات کر دی اب ایک ساتھ قریب سات سو لوگ لال خلے پر لائٹ اینڈ ساؤنڈ کے نئے افتار کا لطف اٹھا سکیں گی اس نے سترین شتالدی کے بعد کے بھارتی تحاد کے خاص باتوں کو لائٹ اور ساؤنڈ شروع کی مدد سے اکیرا جائے گا پورا شو تین حصوں میں باتا ہو جائے گا جو لال خلے میں الگ الگ جگہوں پر ہوگا قریب پانچ سالوں بعد لال خلے پر لائٹ اینڈ ساؤنڈ شروع کی پھرستے شروعات ہو رہی ہے پشی منگال کی دیکشن 24 پر گناہ زلی میں گنگا ساؤنگر میلے کی شروعات ہو چکی ہے کرونا مہماری کے دو سال بعد اس سے گنگا ساؤنگر میلے کا اوجن بڑے پیمانی پر ہو رہا ہے جو سترہ جنوری تک دیش میں چلے گا نشکہ لگ لگ گیا حصوں سے بڑی سنکھیا میں لوگ اس میں میلے کی اور شرکت کریں گے اور امید یہی جتائی جا رہی ہے کہ اس بار قریب تیس لاک شرط دھالو یہاں سکتے ہیں گنگا ساغر میلہ پریسر میں 1160 سیسٹی بھی کیمرے لگائے گئے ہیں ساتھی قریب 15 ڈرون کیمروں سے نگرانی کی جا رہی ہے خاص باتی ہے کہ میلے میں آنے والے سبھی لوگوں کا پانچ لاکھ روپے کا بیمہ کبھا رکھا گیا ہے مندر پردیش کے بینڈ میں بڑتی مہگائیز راحت دلانے کے لیے ہرمان جی سے انوفی طریقے سے پراثنہ کی گئی ہے اس کے لیے ہرمان جی کا بخائدہ شنگار کیا گیا وہ بھی سکھے اور نوٹوں کے ساتھ شہر کے اٹیر روم پر سنتوشی ماتا مندر میں ویراجے ہوئے ہرمان جی کی پرتبہ کا تین سو نوٹوں اور لگ بھگ دو ہزار سکھوں سے لگ بھگ دز گھنٹے کی مہنت کے بعد شنگار کیا گیا مندر کی بجاری کے مطابق شنگار کے باتے ہیں اسے ہرمان جی سے بڑتی مہنگائی سے راحت دلانے کے لیے منت مانگی گئی ان دور میں چل رہے پروازی بھرتی ہے دیوز زمارو کے بعد گلوبل انویسٹر سمیٹ میں آئے پرتینی دیوں کا ڈھون لگاڑوں کے ساتھ سواگت کیا گیا پروازی بھارتی اور سمیلنگ کے تجکال پات آج سے یہاں گلوبل انویسٹر سمیٹ کا ایوجن کیا جا رہا ہے اس موقع پر یہاں پہنچ رہے لوگوں کے سواگت کے لیے خاص انتظام کیے گئے ہیں پردان مندری نریندر مودینی اچھو سمیلنگ سے بچکل طریقے سے اٹھاتن کیا اجن پوچک اندری مندری درمندر پردان یہاں بابا مہاکال کے درشن انہوں نے کیا اور پجاہ ارشنہ کی انہوں نے کہا کہ اجن مہاکال مندر میں نیا قوریدور مہاکال ملوک پرنے سے لوگ میں عدیات مک چیتنا بڑھ رہی ہے انہوں نے مہاکال ملوک کو سنسکرٹ کی بہچان ان کو بڑھا رہا دینے والا بتایا میرٹ میں انوٹھی جولری پردرشن لگی ہے جس میں پردان مندری نریندر مودین اور مکم مندری یوگی عدیتراند کے تین پر بنے چاندی کے سخے کے خاص طور سے پردرشن کیا جا رہی ہیں تین دن کی اس نمائش میں سونی کی چاندی اور ہیریز بنی جولری میں لوگوں کا خاص آقصات دیکھنے قبل رہا ہے وہیں پردرشنی میں سردار والا بھائی پٹیل کی ہیریز جنرلز پردیمانی بھی سبی کا من مہولیا یہاں نئے سنزد بھون ریپٹ ریل اور میرٹ ایکسپریس فی کی موڈل پر بھی پیش کیے گئے ساتھی دیوی دیوتاوں کی سونے چاندی اور ہیرے کی موٹنی آکرشن کا مکہ کے اندر رہی یہاں ایک سٹال پر چپیس ہزار دو سو اٹھانوی ہیرے لگی ایک ڈائیمنڈ رنگ بھی لونگ کا اپنی اور آکرشت کرتی رہی گجرات میں نرمدہ زلے کے وڑیا میں سٹیچی آف یونیٹی کے پاس انٹرنیشنل کائٹ فیسٹیول کا آئیوجن کیا گیا تمام دیشوں کی پتم گازوں نے یہاں پر پتم گڑائی اور اپنی خنر کا پردرشن کیا اس دوران آسوان میں اور کی پتم کا اونٹھا نظارہ دیکھنے کو ملا سٹیچی آف یونیٹی پر انٹرنیشنل کائٹ فیسٹیول کے دوران شاندار سنانسکرٹ کے کرکرم کا بھی آئیوجن کیا گیا اس دوران آنٹھا ٹیم انڈین شرنگا کے ساتھ ونڈے سیریز کی شروعات جیب کے ساتھ کی شرنگا کے خلاف گوارٹی میں کھیلے گئے پہلے ونڈے میچ میں بھارت کے 66 رنوں سے جیت ہوئی ویرات کولی کی شاندار شرطہ کی بدولت بھارتی ٹیم نے 373 رن کا بڑا سکور بنا دا جواب میں شریلنگا 306 رن بنا پائی کوارٹی میں بھارت اور شریلنگا کی بیج پہلے ونڈے میں ٹیم انڈیا کے بلے باز ویرات کولی دماغے دار بلے بازی کی دیکھتے دیکھتے اسی قیدوں میں ویرات نے اپنا 45 باز شدک پورا کر دیا کولی کو پلئر آف دا مینچ بھی چنا گیا سے پہلے دسامر دوہزار بائیس کو منگلہ دیش کے خلاف چڑھگاؤں میں برات نے 113 رنوں کی پاری کھیلی شریلنگا کے کپتان داسون شناکا نے بھی اس میج پر اپنی سنچوری پوری کر لیا حالانکہ وہ 98 پر رن آؤٹ ہونے والے تھے لیکن ٹیم انڈیا نے انہیں جیبندان دیا حالانکہ شریلنگا کی پاری کے آخری اوورنی جب داسون شناکا 98 کے سکور پر کھیل رہے تھے تب محمد شمی نے انہیں ماغل رن آؤٹ کر دیا تھا محمد شامی نے امپائر سے اپیل کی جس کے بعد فیل امپائر نے تھرڈ امپائر کا روح کیا حالانکہ کپتان روحش شرمہ نے محمد شمی سے بات کی جس کے بعد ٹیم انڈیا نے رن آؤٹ کی اپیل واپس لے دی کل ہوئے مقابلے میں شریلنگا نے دواز جیت کر بولنگ چنی اور بھارتی ٹیم نے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے روحش شرمہ نے 83 رن شبمن گل 70 رنوں کی پاری کھیلی پہلے ونڈی میں ان جیت کے ساتھ ہی بھارت نے تین میچوں کی شرنگ کلا میں ایک شونے سے بڑھت حاصل کر لیا سیریز کا دوسرا مقابلہ کل یعنی بارت جنوری کو کل کتا کے ایڈن گھارٹنز میں کھیرا جائے گا امریکہ کی کیلیفونیا میں دو دنوں تک چلی تیز ہواں اور گسلہ دا بھارش سے جنر جیمن پوری ترکے سستوستان زرارہ عبادہ ہزار سے ادھے گھروں کی بجلی گل وناشکاری توفان کے بعد علاقے میں بارڈ کے حالات بنی ہوئے ہیں ٹاک، سلائٹنگ اور راپیڑوں کی گرنے سے یہاں پر بار اور لونگ کی موت ہو گئی بوسن بیوان کی نیچی تعمی دی ہے کہ اتری اور مندر کلیفونیا میں ابھی بھی توفان کا اثر پڑ سکتا ہے راشترپتی بائڈنی ایسے حالات میں کلیفونیا کے لیے ساہیتہ کاتیش شاہ جاری کر دیا ہے ساتھی لوگوں سے سرکش جنگوں پر رہنے کی اپیل کی ہزاروں لوگوں کو دکشن کلیفونیا کے مونٹسٹیٹو ترد خالی کرنے کا آدیش جاری کر دیا گیا ہے کلیفونیا میں بھاری بارش کے ساتھ توفان کے قارن کئی شطروں میں بار آگئی سڑکے بند ہو چکی ہیں بھاری بارش کے بعد یہاں راک سلائننگ کی گھڑنا ہے لگاتا دیکھنے کو بند رہی ہیں کلیفونیا کے نیشنل ہائیوے پر ایک راک سلائننگ کی تسلیف نکل کر سامنے جس میں ایک چیٹان درکتے ہوئے نظر آ رہی ہے چیٹان کی خزکنے سے کلیفونیا کا سٹیٹ روٹ ایک سو اٹھ سٹھ پوری طریقے سے بند پیرو میں سرکار کے خلاف جاری بردرشنمی اور سترہ لوگوں کی موت ہوگئے سرکار کو بردرشنکاریوں پر لگام لگانے کے لیے کرفیو لگانے کا فصلہ لینا پڑا فیلحال یہاں رات میں اس کے سمعے کرفیو لگانے کا نیرنہ سرکار نے لیا ہے پردان منطری البارٹو کے مطابق فیلحال اگلے تین دنوں کو کرفیو لگانے پیادش جاری کر دیا گیا کینیڈا کے پردان منطری جسٹن ٹروڈو تری امریکی نیتاؤں کی شکر ساملت کے پہلے میکسی کو پہنچے میکسیکن راشترپتی ایڈرین مینویل روپیز نے فلپ ہوای ادھی پر ٹروڈو کا سواغت کیا اور کل جسٹن ٹروڈو نے امریکی راشترپتی جو بیڈن سے ملاقات کی دونوں دیشوں کے نیتاؤں نے امریکہ اور فرانس کے ذاپرک سنبندوں کو اور مضبوط کرنے پر چرچہ کی اور چین میں پھیلی کرونا ماہماری پر شنطہ وقت کی بریڈنگ کے شاہی گرانہ پھر سے چرچہ میں بنا ہوا ہے پرنس زہری نے اپنی آتمکتہ سپیئر میں کئی سنسنی خیز باتیں لکھی جس کی کئی حصے لیگ ہو گئے ہیں اپنی نئی کتاب کو لے کر دیئے گئے ایک انٹرویو میں پرنس زہری نے اپنے پتا اور بھائی کے گھر واپسی کی بات بھی کہی پرنس زہری نے اپنی آتمکتہ میں اپنی ماں ڈائنہ کی مرتیوں سے جڑے کچھ تفتیوں کو بھی اجاگر کیا چین میں کرونا کے بڑھتے معاملوں کے بیچ چینی دوتا واسونی دکشنڈا کوریا اور جیپنی سناگرکوں کے لیے نئے ویزا جاری کرنا بند کر دیا ہے حالی نے کچھ دیشوں دوارا چین کی آتریوں پر کوویٹ 19 کو روکنے کے لیے پرتبند لگائے گئے ہیں جن میں جاپان دکشنڈ کوریا بھی شامل ہے چین نے ان پرتبندوں کے جواب میں یہ قدم اٹھایا چین نے کہا کہ یہ پرتبند تب تک جاری رہے گا جب تک دکشنڈ کوریا چین کے خلاف بے دواپون قدموں کو اٹھا نہیں دیتا ایس گھوشنوں میں پرٹن دیا پار اور کچھ انویزا پرتبند شامل روز کتاب اور طور حملوں سے یوکرین کی رازدانی کییو سہر تدیش کے کئی علاقے گہرے عدم کار میں ڈوب چکے ہیں بھیش اور ٹھنڈ میں بجلے آپ پورتی بادت ہونے سے لوگوں کو سنکٹ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے پانی کے سمجھ سے ابھی کئی علاقوں میں گہرا چکی ہے وہیں دوسری طرف رات پر پتی زیلنسکی نے پشیمی دیشوں سے آدمی کھتیاروں کی مدد کی گوہار لگا یہ زیلنسکی نے ویڈیو جاری کر کے کہا ہے کہ روز کے آتن کی رویے پر پابندی لگانے کے لیے یوکرین کا ساتھ دے انڈونیشیا کی رازدھانے جکارتا میں جاب کریشن خانون کو لے کر بھاری پردرشن دیکھنے کو ملوہ سرکوں پر آزاروں لوگ اتر کر پوسٹر بینن پلاکارٹ لے کر ناری لگا رہے ہیں پردرشن کاریوں نے سنسط کے باہر توڑ پوڑ اور آغزانی کیے بتا دیں کہ پردرشن کاری آپادکالی نوپری کے آدیش کا پردر کر رہے ہیں تائلنڈ پولس نے نشے کے خلاف بڑی کھاروائی کیا پولس نے اکیون کلوگرام کرسٹل میں ڈرکس زبط کیا جرمنی کے بعد لیتوانی سنسط کا پرتی ندی بندل بھی تائیوان پہنچا لیتوانی آن میں آئی نیتاؤن نے کہا کہ یہ جیسے روس روتیانہ کو دھمکی دی رہا ہے ویسے ہی چین تائیوان کو دھمکا رہا ہے